مری رات کو منظور ہو گئی ہے باقی ہم نے پی ٹی آئی پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دے دی ہے اور جے یو آئی نے جہاں ڈیمانڈ کی تھی اپنی پرانی جگہ پہ ان کو اجازت دے دی ہے نون لیگ نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں کی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم چوبیس کو نکلیں گے کل وہ کہہ رہے ہیں پچیس یا چھبیس کو نکلیں گے اور ان کا روٹ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے وہ میں نے اسلام آباد انتظامیہ کو کہا کہ ان کی ڈیڈرشپ سے رابطہ کریں ہم نے دو ہزار رینجرز ایک ہزار ایف سی اور نو ہزار ہماری پلیس بارہ ہزار لوگ سکیوٹی پہ مقرر کی ہیں ان کی آمد کو دیکھیں گے اگر ضرورت پیش آئی تو ایک ہزار ایف سی یا ایک ہزار رینجرز اور لے لیں گے یہ کام ہم نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ان کی خواہش اور درخواست پہ ہم نے اجازت دے دی ہے نون ڈی کی ابھی تک کوئی اس وقت جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں کوئی ان کی درخواست نہیں آئی کل کوئی شرارت یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وزارت داخلہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا روٹ ہم سے ہماری انتظامیہ سے ان کی لیڈرشپ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں تھرڈ لی انشاءاللہ تعالی تمام حالات خیریت سے گزریں گے اور پاکستان کی تاریخ کا تاریخی اور عظیم ترین جلسہ عمران خان ستائیس تاریخ کی شام چار بجے پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے اور اتنا جذبہ میں نے قوم میں اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ ہر کیونکہ یہ خودداری کی لڑائی ہے یہ ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جو بے نظیر کے خلاف ادم اعتباد جو ہے اسامہ بن لادن سے بھی پیسے پکڑ ڈالر پکڑ لیتے تھے اور اب ان کو فوج کا خیال آ گیا ہے بہت اچھی بات ہے کوئی شک نہیں پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے اور پاکستان کی عدلیہ ایک دور اندیش اور بہت ہی سہب علم عدلیہ ہے آج میں نے چھٹی کے باوجود ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ جو آدمی پاک فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ آئے اس کے خلاف فل فور قانونی چارہ جو ہی کی جائے اور اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک دشمن انڈین ایجنٹ جو ہیں اور انڈین اور غیر ملکی ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک میں عظیم افواج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کریں یہ میرے دور میں نہیں ہو سکے گا اور اس کو سختی سے کچل دوں گا فورتھ لی اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے بڑا دلچسپ اور ایک اچھا مقابلہ ہے اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد سے آج میں نے ابتدا جو ہے لاہور سے کی ہے ضرورت پڑی تو کراچی اور ملتان بھی جاؤں گا روز بروز حالات بہتری کی طرف آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہتری کی طرف آئیں کہ یہ ملک آگے بڑے پاکستان آگے بڑے جمہوریت آگے بڑے اور جب جمہوریت آگے بڑے گی تو ہم اپنے مسائل کو بھی مل جل کر حل کر لیں گے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے تو کوئی عزت نہیں ملتی پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ دو تین دن میں کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں ایمکیوم سے میرا تعلق اس وقت ہے جب مہاجر سوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اور انسان کو کیمرہ نہ شاہیے اس تتر کے حل کے نشان پہ آپ کو پتا ہے کہ کڑیاں والا میں میرے ساتھ کیا ہوا کلاشن کاؤف کیس میں کیا ہوا ساتھ ساتھ سال ہم نے کہا دیں کاٹی لیکن ہم نے اوف نہیں کی بکنے اور بکنے والا کا محول اب بنایا جو نسلی اور اصلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے جو اپوزیشن کے ساتھ بھی قائم ہے میں اس پہ بھی خوش ہوں میں سمجھ دوں یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پہ قائم رہے جس پارٹی کے ٹکٹ پر اس نے ووٹ لیا ہے یا جس کی حمایت میں وہ منتخب ہوا ہے یہ اس کی اخلاقی آئینی قانونی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کا اترام کرے باقی خبریں اب میں دوں گا آج کے بعد میں پاکستان کے باخبر لوگوں میں سے ایک باخبر آدمی ہوں انشاءاللہ تعالی کوئی کہیں نہیں جا رہا اور یہ جو افواہیں چینلز پر اڑائی گئی ہیں یا جو کہا جا رہا ہے کہ اسمان بزدار کہیں کہیں نہیں جا رہا بھی میں اس کو مل کے آئے ہیں وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے باتیں بڑی لمبی ہوں گی بہتر ہے آج آپ سوال زیادہ کر لیں بتائیے گا کہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے اگر کچھ ناراض اپوزیشن کے پاس گئے ہیں ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں جاں ووٹ ڈالنے جائیں گے ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں بلاول کا اب آپ نے تاریخ پڑھی ہے میرے آپ دوستوں میں سے ہیں ذلفکار علی بھٹو جو تھا ایوب خان کا جنرل سیکٹری تھا اور جب ایوب خان نے ایسے سٹوڈنٹ لیڈر مجھے بلایا تو مجھے دیکھ کی کہتا ہے اس کو گیٹ سے نکالو یہ ہے شیخ رشید دیکھیں سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو میں دو لاشیں گھر لے کے ایسے پریزیڈنٹ پولی ٹیکنک ایوب خان کے خلاف بلاول کو ابھی اس کے دودھ کے داندی ٹوٹے وہ تو کہہ رہا تھا اوائی سی کی کانفرنس نہیں ہوگی ایسی تاریخی کانفرنس ہوئی ہے میں ساری فورسز کو عام فورسز کو رینجرز کو ایف سی کو سی ڈی اے کو اسلام آتباد پولیس کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ تاریخی کانفرنس ہوئی ہے چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میری دس منٹ کی پریس کانفرنس دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کی افواج اسیم افواج ہیں پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ذمہ دار عدلیہ ہے اور یہ اپوزیشن بھی جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا انتشار اور خلفشار دنیا میں یوکرین اور ریشین کے حالات دیکھیں اگر نیٹو وہاں انوالو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں میں نے آپ کے سامنے ارز کر دی میں اس میٹنگ میں شامل تھا جب ہم نے شہید بینظیر بھٹو سے کہا کہ پشاور میں آپ بچ گئی ہیں اور آپ راول پنڈی میں ہٹ ہو سکتی ہیں لیکن ان میں اتنا جذبہ تھا اور اتنی انہوں نے کہا don't talk to me I will come to the liaqat bach دیکھیں امرجنسی قانون کا حصہ ہے لیکن عدلیہ کیونکہ اتنی پروکار ہے ورنہ میری سوچیں میں تو سندھ میں بھی گورنر راج کا ہمی تھا اور امرجنسی کا ہمی تھا لیکن عمران خان صاحب نے میری دونوں پروپوزل ریجیکٹ کر دی میں ایز ای پولیٹیکل پیپر افکورس امرجنسی وفاق میں لگتی ہے نا اب بات آگے بڑھ گئی ہے میں ایز ای پولیٹیکل ورکر ایز ای پولیٹیکل ورکر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ سندھ میں کیونکہ سندھ ہاؤس بڑا انوالو تھا مراد علی شاہ صاحب کے میرے ساتھ جو واشنگٹن ڈی سی میں بے نظیر میں نے اور مراد علی شاہ کٹھے ناشتے کے ٹیبل پہ تھے میں اس بات کا حامیت تھا کیمرجنسی لگائی جائے رج کو گالیاں دیتے تھے سیاست دان بھول جاتا ہے آج فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک ایک ہی ٹرک پہ ہے ادارے نہیں کبھی بھولتے یاد رکھنا ادارے نہ کسی ایک شخص کے ادارہ ادارہ ہوتا ہے دس دس بیس بیس سال کی پلیسی ہے کہ جناب وہ تو بڑی تعریف کرتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کہاں گیا ان کا ووٹ کو عزت دو ڈوب مرو چلو بھر پانی لے کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو ووٹ کو عزت دو ان کا ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ کانسیچیوشن ایوینیو میں سیاسی طور پر دفن ہو گیا لاستری کوئسٹر میں نے کہا میں ایک دیکھیں آپ میرا خیالہ جانگی یہ لاہور میں جانگیر ترین زیادہ چل رہا ہے تو آپ نے ترین جانگیر ترین کے چھوٹا سوال کریں کسی کو کوئی سیکھ نہیں کیا جا رہا کسی کو کوئی سیکھ نہیں کیا جا رہا یہ سوشل میڈیا کو رات میں نے ڈی جی سناولہ باسی کو کہا کہ ان کو غرق کر دیا جائے جو فوج کی عزت پر فرق ڈال رہے ہیں نہ کسی کو سیکھ کیا جا رہا ہے نہ کسی کو اٹھایا جا رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے تینوں سمیت عمران خان کے کنٹینیو کریں گے دیکھیں میں میں ابھی آپ سے ارز کروں کہ نون لیگ جو ہے ان کے گھر میں جنگ پڑی ہوئی ہے نون لیگ کے گھر کے اندر ایک ایسا سیاسی وہ کہہ رہے تھے نا ہنڈیا میں ابوال ہے اس کو لاہور والے آپ بہتر جانتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں مجھے غلط ہے آپ سارے کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نون لیگ کے گھر کے اندر پسوڑی پڑی ہوئی ہے سو اس پسوڑی کا تو میرے پاس کوئی علاج میں نے کبھی کسی خاتون کا نام احترام کے لیے بغیر نہیں کیا اور نہ کبھی لوں گا لیکن وہاں پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہاں سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ آنے نہیں دیتے اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیں نا آرمی چیف بھی مجھے کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز کا کچھ میں تو میڈیا سے بنا کر رکھتا ہوں شیخ ہوں کمزور آدمی ہوں میں تو خان صاحب کو ہر وقت یہ کہتا ہوں جو ایک دو دانے ایک دو نگوں سے لڑائی ہے یہ بھی صلح ہونی چاہیے میں صلح آدمی ہوں تو یہ آپ لڑائی والے بھی آپ کے پاس پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں ان سے یہ سوال کریں جی ویری گوڈ کوئیسن پچیس کو ایاز صادق صاحب ہی آ رہے ہیں پوری روایت ہے کہ پچیس کو صرف دعا خیر ہوگی جو انتقال کر گئے ہیں میں نے اس کے بعد سپیکر اٹھائیس کو بلاتے ہیں کب بلاتے ہیں یہ سپیکر کو میں پھر دھراتا ہوں یہ سپیکر کو پتا ہوگا کہ وہ اٹھائیس کو بلاتا ہے یا چھبیس کو بلاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر سپیکر بے تاج بادشاہ ہے لیکن جو بھی ہو چار تاریخ تک جو ہے یعنی اکتیس کو ہو جائے تیس کو ہو جائے چار تک ہو جائے یہ جس دن یہ موشن آئے گی اس کے تین دن سے لے کے سات دن تک اس کو پیش کرنا لازم ہے کب پیش ہوتی ہے اٹھائیس کو ہوتی ہے یا چھبیس کو ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب کو بتا ہوگا پچیس کو صرف دعا خیر ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے میری پندرمی وزارت ہے مجھے تو اتنا فرق نہیں پڑتا کہ میری آخری ہے یا نہیں ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ان بے وقوفوں نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا ہے آج عمران خان جتنا پاپولر ہے ساری اپوزیشن مل کر اس کی جیب کی گھڑی ہے ہاتھ کی چھڑی ہے بلکہ میں کہتا ہوں میں پھر فکرہ جو کہتا ہوں ان بے وقوفوں کی ہماکت سے عمران خان اتنا مقبول ہو گیا کہ آج اپوزیشن کی اس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے عمران خان ستائیس تاریخ کو آپ کو نظر آج میری طرف سے عدم اعتماد کا فیصلہ ستائیس تاریخ کو ہی ہو جائے گا لاس تری جی سر مجھے نہیں پتا مجھ سے نیشنل سوال کریں جی سر فارمولہ مجھے پتا ہے کیا ہے لیکن لاہور میں شیر نہیں کروں گا ابھی بڑے دن ہیں نزدیک پہنچ کے میں بھی جس طرح عمران خان کہہ رہا نا آخری دن ترب کا پتہ کھیلوں گا اسی طرح میں بھی روز تھوڑی تھوڑی بات کروں گا یہ اللہ کو پتا ہے یہاں تو مہین اللہ کیا نام تھا مہین قریشی تھا وہ بھی پرائم منسٹر بن گیا تھا شوکت عزیز بھی بن گیا تھا اور میں اس کمرے میں تھا جب کیا نام تھا عزیز جو ان کے فنانس منسٹر تھے سرتاج عزیز وہ فون کر رہے تھے اس کو مہین قریشی کو آپ کی عشقن کا سائز تو وہی ہے نا تو پھر مجھے فکر پڑ گیا کہ اتنی پتلی کمر والا پرائم منسٹر کون ہے جی سر سر میری گزارے سننے سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے اور سیاست جو دس دن میں یہ فیصلہ کون ہو جائے گی اور اس میں اچھی خبریں آئیں گی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا نون لیگ چوبیس سے چھبیس پہ چلی گئی ہے ممکن ہے اٹھائیس پہ چلی جائے لیکن ہمیں درخواست ضرور دے کہ اگر وہ اٹھائیس کو آ رہی ہے تو کس جگہ آ رہی ہے کیونکہ ستائیس کو ہم دھرنا نہیں دے رہے ستائیس کو ہم صرف جلسہ کر رہے ہیں ریڈ زون کھول دیئے